لہور کا صوبے دار تائینات کر دیا گیا جی تو میرے پیچھے یہ جو مقبرہ ہے یہ ایک بارہ دری کی شکل میں بنایا گیا ہے اور یہ نواب میاں خان جو کہ اس دور کے شاہ جہاں کے دور کے جو وزیر عظم سعاد اللہ خان اس کے بیٹے کا ہے اور اس نے اپنی بہت دیانتداری کی بہت وفداری سے کام کیا جی تو میرے پیچھے نواب میاں خان جو تھا وہ اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اس نے بغل شہنشاہ اور انگزیب کے اعتماد پر پورا اترا اور اس کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کر لیے جس کی وجہ سے اس کو لاہور کا صوبے دار تائینات کر دیا گیا یہ بہت ہی تاریخی مقبرہ ہے جس کو ایک بارہ دری کی شکل میں بنایا گیا تو آپ کو آئے اس کا وزید بھی کرواتے ہیں اور اس کے باقی ہی معلومات بھی دیتے ہیں لاہور میں مغلوں کی بہت سی تعمیرات ہیں یہ نوے سے ایک یہ بارہ دری بھی ہے ویسے تو یہ ٹورسٹ کے لیے ایک سیلفی پورنڈ بھی ہے دوستو سکھ سلطنت میں اس بارہ دری کے ساتھ کیا ہوا اور نواب میاں خان کا انتقال کب ہوا تو آئیے جانتے ہیں لاہور کے علاقے کور خواجہ سعید میں باقی ہے یہ بارہ دری نواب میاں خان کی ہے جس کا انتقال سولہ سو اکتر میں اور انگزیب کے دور میں ہوا ایسے مغلوں کی تعمیرات کے پنے تعمیر اور خوبصورتی میں کچھ شک نہیں بارہ دری کے ترمیان میں نواب میاں خان کی کبر موجود ہے جب یہ بنایا گیا ہوگا تو نیا ہے تھی خوبصورت منظر پیدا کرتا ہوگا وقت کی اس حتم زریفی دیکھو کیا سے کیا کر دیا وقت گزرتا رہا اور رنجیز سنگھ کا دور آیا جب رنجیز سنگھ کا دور آیا یعنی کہ سکھوں کا دور آیا تو میاں خان کی کبر کے سنگ مرمر کے بنے تابیز کو باہراجہ رنجیز سنگھ کے گھر سوار دستے کے کمانڈر اور رام نگر کے حکمران سوچے سنگھ نے ہٹا دیا تھا اب یہ مقبورہ مہد ایک بارہ دری کا منظر پیش کرتا ہے ویورز ہماری ویڈیو کا لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک نئی اور پنفرد ویڈیو کے ساتھ اللہ حالی کے باہن